پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مال جب اللہ کے راستے میں انسان خرج کرتا ہے اس کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اخلاص سے لگتی ہے اگر ایک ڈالر دیا اخلاص کے ساتھ دیا اللہ کے رضا کے لئے دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک ڈالر کی قیمت سات سو گناہ لگاتے ہیں لیکن اگر آپ نے ریاہ کے لئے لاکھوں بانڈ دیا لاکھوں بانڈ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے تب ہی تو حدیث میں آتا ہے تین لوگوں میں سے ایک وہ شخص جو بڑا سخی ہوگا بڑا مال اسے دنیا کے اندر بانٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کب روز قیامت اس کو پوچھیں گے کہ تجھے میں نے مال دیا تھا اس کا تُو نے کیا کیا کہا کہ رب زوجلال میں نے مال تیرے راستے میں بانٹا خوب غریبوں کو کھلایا خوب جب بیواؤں کی دادرسی کی اور خوش یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا بہت میں نے مال تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تُو نے یہ سب اس لیے کیا تھا کہ تجھے کہیں کہ یہ بڑا سخی ہے انو جواد یہ بڑا سخی ہے تو اپنے آپ کو سخی کہلانے کے لیے تُو نے کیا تھا لہذا دنیا میں فقد قیل دنیا میں تجھے سخی کہہ دیا گیا ہے اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں حدیث میں آتا ہے اوندے بو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے آگ میں ڈال دیتے کتنا بڑا عمل کتنی سخاوت کی کتنا اسے مال بانٹا لیکن اللہ کیا کوئی قیمت نہیں لگی کیونکہ ریا تھی رضا نہیں تھی اگر رضا ہوتی ہے تو فرمایا کہ ایک مٹھی چھوارے اگر دے دی جائیں یعنی غزرہ تبوک کے موقع پہ ایک صاحبی ایک مٹھی چھوارے لے کے آئے ایک مٹھی چھوارے آپ نے وہ پورا جو دھیر تھا اس کے اوپر رکھ دی ہے سب حیران ہوئے کہ ایک مٹھی چھوارے یہ کوئی معمولی سے صدقہ لایا ہے یہاں تو ابو بکر تو سارے جناب پورے گھر کا سامان لے کے آگیا حضر عمر رضی اللہ عنہ تو گھر کا آدھا سامان لے کے آگئی یہ ایک مٹھی چھوارے لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک مٹھی چھوارے جو اس نے جس اخلاص کے ساتھ دیئے ہیں فرمایا اس کے اخلاص کو اہل مدینہ پر بانٹیں اللہ تعالیٰ سب کی بخشش کر دیں اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اوہ تو پہاڑ سے بھی زیادہ ہو کر کل روز قیامت بھی اس کو ملیں گے تو بظاہر ایک مٹھی لیکن اخلاص کی قیمت ہے تو اخلاص تو دنیا کے اندر ایک ڈالر دینے کا موقع ایک ڈالر دے دو یہ نہ سوچو یا سو ڈالر ہوں گے تو دیں گے نہیں صدقات جاریہ میں ہوتا ہے جتنا تقاضی جیسے موقع ملات دے گی مسجد میں آئے ہر آنے کے ٹائم میں ایک ڈالر ڈال دیا ہر نماز میں ایک ڈالر ڈال دیا تو پانچ ڈالر آپ کے روزانہ کے ڈل گئے اور مہینے کے کتنے ہو گئے تو ایک ڈالر کی کوئی قیمت نہیں نماز پڑھی ساتھ کیونکہ اس لئے اللہ نے نماز کے ساتھ زکاة کو ذکر کیا ہے اقیم السلاة و آت الزکاة نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو زکاة سے معاہ صدقات جاریہ صدقات نافلہ بھی صدقات واجبہ بھی تو گویا کہ آپ نے نماز قائم کی نماز قائم کرنے کے بعد اگلا عمل تمہارا تصدق ہونا چاہیے یعنی مطلب ہے تم مسجد کے اندر کچھ ڈال کے چلے جاؤ مسجد کے بعد کوئی فقیر کھڑا اسے فقیر کی جولی میں ڈال دو تو گویا کہ نماز کے ساتھ صدقات کو ذکر فرمایا تو معلوم ہے کہ یہ معمولی معمولی جب انسان یہ صدقات کرتا ہے اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آخرت میں تمہارے جمع ہو رہا ہے آخرت میں جمع ہو رہا ہے فرمائے وہ تمہارا بال ہے اور سات سو گناہ ہو کر وہاں جمع ہو کے تمہیں ملے گا